ہم ہم جوائن کر رہے ہیں نظیر لغاری صاحب سینئر جنرلسٹ ہے ان سے بات کریں گے تجزیہ کارپی ہے لغاری صاحب السلام علیکم ویلکم ٹو دا شو والیکم سلام لغاری صاحب کیا کراچی کے مسائل کا یہی کمیٹی تھی جو بلال ہو گئی ہے اور اب سب چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی اس طرح نہیں کہہ سکتے ہیں سویپنگ اسٹیٹمنٹ ہم نہیں دے سکتے ہی جی اچھا کراچی کا مسئلہ حل ہو گیا ہے اور یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ نہیں جی اس کمیٹی سے کیا ہوگا یہ کچھ بھی نہیں کر سکے گی اور یہ تو پینیٹ ہے اور یہ کچھ بھی نہیں ہے ایک کام شروع ہوا ہے ایک کام کا آغاز کیا گیا ہے ایک پیش رفت ہوئی ہے وفاق اور صوبہ ایک پیج پر آئے ہیں اور جنہوں نے ایک پیج پر بیٹھ کر معاملات کا جہزہ لیا ہے ان نے کچھ مسائل ایڈنٹیفائی کیا اور ان مسائل کا حل ایڈنٹیفائی کیا اور ان نے ایک پیکج کا اعلان کیا ہمیں اس معاملے کو متنازہ نہیں بنانا چاہیے ہمیں اس کے آگے کا دیکھتے ہیں تو وہ کس طرح عمل کرتے ہیں اس طرح کیسے ہوتی ہے لغاری صاحب لیکن ایک بات ہے وفاق اور سندھ حکومت جس طرح کے ایک بیانات آ رہے تھے یہ یکا یک کیا ہو گیا کہ ایک ہی پیج پر آگئے بہام شیر و شکر ہو گئے یہ ماجرہ کیا ہوا ہے ماجرہ کا تو مجھے نہیں معلوم ہے چونکہ اندر کا حال ان کے اپنے ذاتی معاملات کو بارے میں تو خدا جانتا ہے لیکن یہ تو شویل سوسائیٹی کا اور بہت سے لوگوں کا یہ مطالبہ تھا کہ کراچی کے اسٹیک ہولڈرز کو مل کر کام کرنا چاہیے اور کراچی کے اسٹیک ہولڈرز ظاہر ہے وفاقی حکومت ہے صوبائی حکومت ہے اور اینکیم ہے اور ان کے تینوں کے نمائندے جو ہیں وہ اس کمیٹی میں موجود ہیں اور وہ کمیٹی جو ہے وہ مسائل بھی ایڈنٹی فائی کر دیے گئے اور فانز بھی ایلوکیٹ کر دیے گئے ہیں اور ایک میکنزم بھی وہ پرپولز ہے پی آئی سی آئی کیا جو ایک بن رہا ہے کہ جناب اس طرح سے اس کو کیا جائے گا اس کی نگرانی ایسے ہوگی یہ چیزیں بن گئی ہیں لغری صاحب میرا آپ سے سوال ہے کہ یہ کون سا فارمولہ ہے یہ کس کون سا طریقہ کار ہے میں نے تو سنا تھا ایک فیڈرل گورنمنٹ ہوتی ہے پروونشل گورنمنٹ ہوتی ہے بلدیاتی ادارے ہوتے ہیں اور یہ کام بلدیاتی اداروں کے ہوتے ہیں کچھ پروونشل گورنمنٹ کے ہوتے ہیں یہ کوئی نیا سیٹ اپ آ رہا ہے یہ ہے کیا نہیں نیا سیٹ اپ نہیں ہے کرتن نہیں ہے اس کو نیا سیٹ اپ نہیں سمجھا جانا چاہیے اس کو ایکسٹر کانسٹیٹوشنل کوئی میکنزم بھی نہیں سمجھنا چاہیے اس کو کراچی میں ایک مسئلے کے حال کے لیے تمام فریقین کی جوائنٹ اسٹیٹیجی کہنا چاہیے یہ اس طرح کا کوئی معاملہ نہیں ہے جس کو ہم یہ کہیں کہ یہ قانون سے معاورہ کیا گیا پرویز مشہدف صاحب نے ایک پیکنج دیا تھا ایک پیکنج جیمران خان صاحب نے دیا ہے اس طرح کے جو ہیں وہ معاملات کو ہمیں یہ ضرور دیکھنا چاہیے کہ جو ایکزیکٹیو اٹھارٹی ہے صوبے کی وہ بھی ہٹ نہیں ہونی چاہیے اور کیونکہ صوبہ اس کے اندر موجود ہے کیونکہ صوبہ صوبہ کے دیرے ہیں چیف منسٹر کی بات ہو رہی ہے کہ چیف منسٹر اس کو ہیڈ کریں گے لیکن یہ دیکھیں جب بھی مسائل آتے ہیں سب چیزیں ہوتی ہیں اس طرح کے بیانات ہوتے ہیں پھرتیاں ہم دیکھتے ہیں لوگ آتے ہیں جاتے ہیں دورے ہوتے ہیں اعلانات ہوتے ہیں لیکن ہوتا کچھ نہیں ہے پہلے پی ایک سو باسٹھ عرب روپے کا ایک پیکش تھا پھر نواز شریف صاحب جب پرائیم میریسٹر تھے گے تھے کراچی کے لیے ٹرانسپورٹ کا مسئلہ حال ہو رہا تھا پتہ نہیں براؤن اورنج گرین لائنیں بن رہی تھی سب کچھ ہو جانا تھا لیکن ہوتا کچھ نہیں ہے تو اس دفعہ یہ کمیٹی ایک بن رہی ہے جو امپلیمنٹیشن پر بیٹھ رہی ہے تو اس سے کیا کوئی بہتری آ سکتی ہے میرا خیال ہے کہ ہمیں بہتری کی توقع رکھنی چاہیے اور یہ ایک تو یہ ہے کہ سیاسی وزا بہتر ہو شہر کے حالات بہتر ہو شہر پر توجہ دیجئے اور شہر کے اوپر جو کچھ ایلوکیشن ہو اس کا شہر پر ہی خرچ ہونا چاہیے ان چیزوں کو سامنے رکھنا چاہیے اور کسی کو بھی چاہے وہ مانیٹر کر رہا ہو چاہے وہ ایکزیکیوٹ کر رہا ہو کسی کو بھی اس سے مبرہ نہیں ہونا چاہیے ایکاؤنٹیبلیٹی سے سب کو اگر گیارہ خراب روپے رکھے گئے ہیں تو پھر گیارہ خراب روپے کے ایک ایک پائی کا حساب ہونا چاہیے اور کسی کو یہ نہیں کہنا چاہیے کہ اس کا تو حساب علاق ہوگا اور اس کا حساب یہ پران ہوگا پران کا حساب پران کرے گا وہ سارے کے سارے اس میں ذمہ دار سمجھ جانے چاہیے بغاری صاحب پھر یہ جو وفاقی وزرہ ہیں ان کو کون یہ بتائے گا یہ بات اب شبلی فراز نے کہا مراد سعید صاحب وہ کرپشن کی باتیں کرتے ہیں کہ دی پیوز پارٹی اور سندھ حکومت کرتی کرپشن ہے تو یہ تو معاملات تو یہاں پہ تو کیسے پھر ایک ہی پیج پہ ہوں گے بہنات تو ابھی سے آنا شروع ہو گئے ہیں اور اچھی بات یہ ہے کہ پرائم منسٹر نے کہا ہے کہ جو سی ایم ہے مراد علی شاہ صاحب ہیں وہ اس کو ہیڈ کریں گے لیڈ کریں گے دیکھتے ہیں کہ وزیر اعظم کے اس واضح اعلان کے بعد وزرہ کا رد عمل کیا آتا ہے ہمیں اس کو دیکھنا ہے ابھی تو وزیر اعظم نے پریس کانفرنٹ کی ہے کیا اس کے بعد وفاقی وزرہ کا صبحی حکومت پر چڑھائی یا صبحی حکومت کی وفاقی حکومت کے خلاف بات کیا وہ اس طرح سے آتی ہے اچھا ایشو بیزنا وہ الزامات کی بنیاد پر نہیں بلکہ وہ یہ بتائیں کہ جناب کیا باقی کوئی اس ایشو پر کسی کو اگر شکایت ہے وفاق کو ہے کہ ہم اس طرح کرنا چاہتے تھے یہ ہماری بات نہیں دیکھی گئی اور صبح کی یہ بات کے جناب یہ تو ہمارے اختیارات پر ہی کوئی ضد پر رہی ہے اگر اس طرح کی چیزیں سامنے آتی ہیں تو پھر ہم اس پر تبصرہ کر سکیں گے یا اگر بلیم گیم کھیلا جاتا ہے تو بھی ہم نظر رکھنا ہے اور ہماری خیار یہ ہے کہ یہ ساری صورتحال جو ہے اس میں جو بہتری ہے وہ یہ ہے کہ میڈیا نے بھائی جاگ کا کام کیا اور انہوں نے ہمیشہ ایڈینٹیوی کیا مسئلے کو اور ہماری آپ کے سب لوگوں کے جو ہماری ریپورٹر سے وہ ہیلڈ میں رہے بہت ارسا کام کی ہے یعنی لگاری صاحب آپ پڑھے پوزیٹیو پی ہیں اس میں اب آپ کا ایک طویل تجربہ ہے آپ کا ایکسپیرینس ہے بحثیت صحافی پی ایڈیٹر پی آپ کرتے رہیں اور اس طرح کی بیانات اور چیزیں آپ کے سامنے سے گزری ہیں آپ آئی ویٹنس ہیں اینی شاہد ہیں آپ کے خیال میں کیا یہی بہتری نہیں ہے آپ کے ذہن میں اس سے بہتر کوئی خاکا کوئی سلوشن کوئی سیجیشن کہ اس طرح کر کے معاملات اور بہتر ہو سکتے ہیں میرے خیال میں اس کو فضاء جو ہے وہ سیاسی پوائنٹ سکورنگ کرتی ہے جو سارے ساری فضاء کو خراب کرتی ہے لوگ کام نہیں کرتے ہیں الزامات لگاتے ہیں ایک دوسرے کے اوپر ذرا سا اس سے تعمل کریں اور احتیاط کریں اور ڈیلیور کرنے کی کوشش کریں تو ڈیلیور ہو سکتا ہے اس میں اصل بات تو انٹینشن کی ہے کہ سب کی نیت کیا ہے اگر وہ سب کسی بھی کسی نہ کسی کمپلشن کے تحت کہ جی ماسز کا پریشر پڑ رہا ہے وہ تو شاید اتنا نہیں پڑ رہا ہے لوگ بچارے بے حال ہیں لوگوں کی کوئی حالت نہیں ہے لیکن اگر وہ یہ کہے کہ جی میں نے ایک ہزار گز کا بنگلہ پڑھایا تھا بارش میں ختم ہو گیا بتا میں ایک ہزار گز کا بنگلہ کہاں دلاؤں تو بارش تو نہ عمران خان لے کر آئے تھے اور نہ مراد علی شاہ لے کر آئے تھے ایک قدرتی آفت تھی کلامیٹی تھی اگر کسی کا ایک ہزار گز کا بنگلہ یا پانچ سو گز کا بنگلہ جو ہے وہ زہرے آب آیا ہے یا دیفنس جو ہے وہ زہرے آب آیا ہے تو اس میں یہ نہیں ہے لیکن دیفنس میں مسئلہ تھا نا کہ ان کا جو اس کا نظام تھا سیوریج کا وہ نہیں تھا مسائل ہیں یہ ایک دن میں نہیں بنیں اور نہ اس کا حل ایک دن میں ہوگا یہ بھی سمجھنا چاہیے یہ برس دو برس کی بات نہیں کئی صدیوں کا قصہ ہے کہ جس کے بعد ہم بدتری جس حال میں پہنچیں اس نہیج پہ پہنچیں اور ابھی ایکشن نہ لیا جاتا تو معاملات مزید خراب ہو جاتے بلکہ پوائنٹ آف نو ریٹن پہ جا رہے تھے تو یعنی آپ یہاں سے بھی ایک ریٹن دیکھ رہے ہیں رہی ہے کوویٹ میں بھی کمیٹی بنی تھی اس میں بھی فوج کا رول تھا آج پرائم میریسٹر صاحب نے بھی کہا ہے کہ جی فوج بھی اس میں شامل ہے سٹیک ہولڈر ہے وہ بھی ہوگی یہاں پہ میٹنگ میں بھی ہم نے دیکھا کہ اس کے جانب سے بھی نمائند شریک تھے یہاں پہ شامل تھے تو کیا یہ گیم چینجر ثابت ہو کہ ساری صورتحال میں کہ اب ڈیلیور ہو جائیں گی چیزیں نہیں مجھے افسوس ہے اس بات کا کہ تمام پولٹیکل سٹیک ہولڈرز اور تمام گورنمنٹ کے لوگ جو ہیں وہ اس میں دعوت دے کر سیکیورٹی ادارے کو بھئی ان کی ساری ایکسپریز سیکیورٹی کے معاملات پر ہیں ان کا کوئی سٹیز ڈیزائن کا کام توڑی ہے ان کا جو ہے وہ شہر کے اندر سر آپ کے آپ نالے تو وہی صاف کر رہے ہیں گجر نالا وہی صاف کر رہے ہیں سارا اینڈی ایمیہ وہاں پر لگ گیا چیزیں ہیں ابھی آپ نے ریلیف ایفٹس میں آپ نے دیکھ لیا کہ دیور ایڈا فور فرنڈ فوج کا کام یہ ہے کہ وہ جا کر ٹیکسٹر جو ہے وہ کلیکشن کرے یا فوج کا یہ کام ہے کہ وہ بلوں کی لوگ اسے جا کر وصولی کرے یہ سارا کام نہیں ہے فوج کا ہم فوج کے ذمہ وہ کام لگا جیتے ہیں جو اس کے ذمہ کے نہیں ہونے چاہیے اس کی وجہ سے مسائل پڑا ہوتے ہیں بہت زیادہ انگیج کیا گیا اور فوج کی اثار اپنی پیشہ برانا ظاہر ہے ذمہ داریاں ہیں ان کو اس طرف توجہ دینی ہے اگر یہ مانیٹرنگ ہو رہی ہے میرے خیال میں ان کو ایکول دیکھنا چاہیے ساری چیزوں کو وہ کرنا چاہیے آپ کسی قابل احترام جائز صاحب کو کہہ رہتے ہیں کہ جی آپ آ جائیں اور اس سارے معاملات بات دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ جب اپنا کام نہیں کریں کام ہونا تو ہے نا سر نہیں تو پھر صورتحال ایسی ہی ہوگی جو ہوئے رہے ہیں اور یہ بڑا لمحہ فکریہ ہے کہ اگر یہ سب چیزیں ٹھیک ہو رہی ہوتی ہیں تو ایسی نوبت ہی نہ آتی اور سب سے آئیڈیل سلوشن آپ کے خیال میں وہی ہے کہ جو ادارے ہر ہے اپنا کام پروپر کرے تو اس میں پھر ساری چیزیں بہتر ہوتی ہیں جا کر اپنا کردار اس کا بنتا نہیں ہے وہ جا کر کوئی کردار لیکن اس سے پہلے کیا ہوا ہمارے یہاں جب ریگولر یعنی اس وقت تو ظاہرے وہ سیویلین حکومت کی مدد کے لیے آئیں گے اگر کسی پاملے پر لیکن جب ٹیک آر ہوا تو اس کے اندر تو آلٹی میٹلی پاکستان کا نقصان ہوا نا پاکستان نے جتنا نقصان ملٹی گورنمنٹس میں اکرایا ہے اتنا نقصان شیویلین گورنمنٹس نہیں اٹھایا ہے وہ تو ہماری بنیاد جوارے خطہ چلا گیا ہمارا جبرافیہ چلا گیا اور ہر مرتبہ ایسا ہوا ایک مارشلہ میں ہمارے تین دریان چلے گئے ایک مارشلہ میں ہمارا آزا فلس چلا گیا ایک مارشلہ میں ہمارا پورا پہاڑ چلا گیا تو اس سے مسائل پیدا ہوتے ہیں ہماری فوج کی بہرحال یہ بنیادی ذمہ داری ہے کہ ملک کا دفاع کرے اور باقی ادارے جو ہیں وہ اپنا کام کریں یہ درست ہے کہ باقی چیسی جو ہماری حرار کی ہے اس نے میرے خال میں جرس سے کام نہیں لیا اس نے جو ہے وہ سمجھوتوں سے کام لیا اور بہتر کام نہیں کیا اور کرپشن سے کام لیا آپ کو بتا ہے جو انہوں نے غلط پلاننگ سے ورڈ بینک کے ساتھ مل کر لف بینک آوٹ فارد رینجر جو سسٹم لائے تھے وہ فیل ہو گیا ہے وہاں پہ تو ان کو بار بار ان کو کٹ کرنا پڑا اور پوری عبادی جو ہے مجھے دیرے آپ آئیے نقصانات ہوئے ہیں کبھی بھی ایسا نہیں ہوتا ہے کہ آپ دریاؤں کے پیرلل جو ہے وہ آپ وہ نکالیں یعنی نکاسی آپ کا جو بڑے پڑان ہے اس کے ساتھ شروع کریں وہ تو دریاؤں میں جا کر مل جائیں گے تو لوگ پر جائیں گے اور صرف کراچی نے انٹیئر سندھ پہ بھی توجہ دیں اور وہاں پہ بھی جو مسائل ہیں وہ حلوں اچھی بات ہے سب جگہوں کے مسائل حل ہونے چاہیے اور یہ ہے یہ بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا نظیر لغاری صاحب ہمارے صد موجود تھے سینئر سینئر صحافی نظیر لغاری صاحب ان کا یہ کہنا ہے کہ تمام جو جو سٹیک ہولڈرز ہیں وہ اس سندھیت کی اس کا مظاہرہ کرے اور ریزلٹس